ہیلو گائی زیاد راج اللہ تعالیٰ کی رحمت پذر اور شکر کے ساتھ آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں آج میں نرسی میں آیا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا پودے وغیرہ اور ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایک پودہ کتنے کا ہے کتنے دن میں تیار ہوئے تھے سب کچھ بتاؤں گا ویڈیو کا ٹائم بیس نہ کرتے ہوئے آج کے بلوگ کی طرف چلتے ہیں جو آپ یہ پودہ دیکھ رہے ہیں اس کا نام الٹر شوک ہے ایک سو پچاس روپے کا ایک پودہ اس کی پہلے تو سب سے پہلے اس کی پنیری لگائی جاتی ہے تو وہ ایک ڈیڑھ ماں میں پنیری تیار ہوتی ہے تو اس کے بعد جو اس کو شفٹ کرتے ہیں تھیلیوں میں لگاتے ہیں پھر اس کو پانچ چھے منتھ تھیلی میں ہی رہتا ہے یہ بھوٹا تھوڑا جب بڑا ہو جاتا ہے ایک ڈیڑھ پھوٹ کا تو پھر اس کے بعد ان کو گملوں میں شفٹ کیا جاتا ہے جو بھی میں نے آپ لوگوں کو یہ پودہ دکھایا تھا اس کا نام ہے سیمینیچر اس کی کل میں لگائی جاتی ہیں تھیلی میں تو تین سے چار منتھ کے بعد وہ جو تھیلی میں کل میں لگائی جاتی ہیں وہ پھر ایک تقریباً ہاف ایک ڈیڑھ پھوٹ کی ہو جاتی ہیں تین سے چار منتھ کے بعد پھر اس کو گملوں میں شفٹ کیا جاتا ہے اب یہ تقریباً دو سال کا دو دھائی سال کا پودہ ہے جو سیمینیچر کا اس کی قیمت ہے دو سو روپے کا ہے ایک پودہ موسیقی 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 تو تین سے چار مہینے کے بعد وہ پودا بن جاتا ہے تقریباً ایک فٹ سے چھوٹا ہوتا ہے تقریباً آدھے فٹ کا پودا بن جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ اس کو گملے میں شفٹ کر سکتے ہیں جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو پودا دکھایا تھا اس کا نام ہے انار اس میں ریڈ انار لگتے ہیں اس کی قیمت ہے سو روپے کا ایک پودا ہے یہ والا اور اس کی بھی کلمیں وغیرہ لگائی جاتی ہیں تو دو تین مند کے بعد وہ تھوڑا پودا ایک فٹ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو گملوں میں شفٹ کیا جاتا ہے برحال یہ تو اب شفٹ نہیں کیا ہوا گملوں میں یہ تو ایسے تھیلی میں شفٹ کیا ہوا تھا ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کومنٹ کر کے ضرور بتانا اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہوں تو ہمارے چینل کو کردہ سبکرائب اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ ہماری نیو سے نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے